بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایز یوزول سنڈے کی روٹین سٹارٹ کر رہے ہیں پانچ بجے صبح کے وقت میں اٹھ گئی تھی نماز پڑھی قرآن پاک پڑھا وظائف جو پڑھنے ہوتے ہیں وہ پڑھیں پہ میں سو گئی تھی بارہ بجے اٹھی اٹھتے ساتھ ہی ہے میں نے گلفہ اور چنے کی دال چڑھانی تھی یہ دھوئی سالن کا سمان ریڈی کیا اور عبداللہ کو کہا کہ میں نے کہا کپڑے اسٹھی کرنے کے لئے جگہ سیٹ کرنا شروع کر رہا ادھر سے وہ اپنا کام کر رہا تھا یہاں پر جاوید کو میں نے کہا مجھے مہندی بنا دیں بچوں کے سر پر لگانے کے لئے تب تک میں کھانا تیار کرتی ہوں روٹیوں کے لئے پیڑے بنائے اپنا ہنڈیا کا سامان چڑھایا بچوں سے اور جاوید سے بہت پرداشت نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو پرسوں کا سالن پیاس ٹماٹر اور آلو وہ ہم لیں گے دہی کے ساتھ تم نے جو اپنا سالن بنانا ہے بس وہ بناتی رو جب بنے گا سو بنے گا ویسے بھی سبزیوں میں یہ اتنے انٹرسٹڈ ہے نہیں تھی تو وہ بھی سبزی لیکن کیونکہ جاوید نے بہت شوق سے اپنی لئے خود بنائی تھی ان کی فیملی ڈیشیں اور ساتھ لسی کا کامبینیشن تو وہ بہت اچھی رہ جاتی ہے پسند بھی آتی ہے بچے بھی شوق سے کھاتی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو روٹیاں بنا دیتی ہوں آپ اور بچے اسی کے ساتھ کھا لیں اور میں پھر جب میرا سالن ریڈی ہو جائے گا میں پھر اس کے ساتھ کھا لوں گی تو میں بس اسی انتظار میں تھی کہ جلدی ہلین بچوں کو ناشتہ صرف کروں پھر میں ان کو مہندی لگا دوں گی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں اسی پر بیٹھ جاؤں گی تب تک میری مہندی بھی سر کی خوشک ہو جائے گی اور بچوں کی بھی اس طرح کے نقشے روٹیوں کے بندے ہیں گرمیوں میں جب آٹا جو ہے نا یہ تو بہت پتلہ ہو جاتا ہے یا پھر بہت گرمی ستا رہی ہو حالانکہ گرمی سے بچاؤں کے لیے میں نے باہر پنکھا بھی لگوایا تھا جاویے سے ایکزاوز فین جو ہے نا وہاں ہمارے کچن میں نہیں لگا اس پنکھے سے کافی بچت ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی روٹی ایسی شیپ میں نکل ہی آتی ہے سالن ابھی تک نہیں ریڈی ہوا تھا یہاں پہ میں نے کپڑوں کو ارگنائز کرنا سٹارٹ کیا کہ جو پردے تھے اور بغیر اسٹری والی بیٹشیٹیں دی وہ نکال کے رکھی اسٹری والے سائٹ پہ رکھے نماز پڑھی بچوں کو اور جاوید کو کھانا دیا کہ آپ لوگ کھا لیں کیونکہ صبح صبح یہ سوئے ہوئے تھے ناشتہ نے انہیں کیا نہیں تھا عبداللہ کو لسی بہت پسند ہے یہاں پہ عبداللہ لسی لے رہا تھا ان کو میں نے رول بنا کے دیئے تھے چھوٹوں کو اور یہاں پر میں ابھی بیٹھی ہوئی بس بچوں کو کھلا رہی تھی بچوں نے کھا لیا ان کو مہندی اپلائی کی اس کے بعد میں نے کپڑے اسٹری کیے میرے ساتھ یہاں پہ جاوید اور عبداللہ ہیلپ کروارے تھے کہ یہ کپڑوں کو ہینگر کر رہے تھے پھر میں کچن میں آئی تو میرا سالن بھی ہو گیا تھا تیار اس کو بس فائنل سٹیجز میں میں نے بھنائی لگانی تھی اس میں ناہی میں دھنیا اٹ کرتی انہائی کرا مسالہ اس کا جو اریجنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کہہ بہت ہی اچھا جاتا ہے اب جاوید نے اور بچوں نے چائے نہیں پیتی اور نے کہا تھا کہ ہم چائے جو ہنا کٹھے ہی پییں گے تو تمہارا کھانا بن جائے پھر چائے بنائیں گے پتی ختم تھی پتی ڈالی چائے چڑھائی اور ساتھ ساتھ میں اپنے سالن کو بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ بہت جلدی لگ جاتا ہے مجھے کام گھی میں بھی بنانا تھا کلفا ہم تو اسے کلفا اور چنین کی ڈال ہی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے لونک بھی کہتے ہیں لیکن یہ اتنا کوئی مزہدار بنتا ہے جن لوگوں کو اس کے ٹیسٹ کا پتہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتا ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے یہاں پر دیسی گھی کے ساتھ میں نے اسے کھانا تھا تھوڑا سے دیسی گھی میں نے گرم سالن میں ڈالا تھا یہ ملٹ ہو گیا تھا اپنا کھانا کھانے کے بعد مجھے بچوں کو سب سے پہلے ریڈی کرنا تھا میں نے کہا تھا کہ پہلے کام نہیں کروں گی گھر کا بچوں کو ریڈی کروں گی بچے تیار ہو جائنا آدھا کام ختم ہو جاتا ہے ان کے نیلز کاٹے ان کی مہدی واش کی سارے سر سے اور چائے انٹرویل میں میں نے پی تھی بس چلتے پھٹتے ہی پھر اس کے بعد یہ والا روم میں نے سیٹ کیا کمرے کو دھونا تھا آندھی آئی تھی دو دن پہلے وہ مٹی ابھی تک نہیں نکل رہی تھی پھر برطن دھو کے کچن میں رکھیں عبداللہ ناراض ہو کے بٹھا تھا یہ ضد کر رہا تھا کہ ماما مجھے باہر کھیلنے کیلئے جانے دیں ابھی اتنی دھوپتی میں نے کہا ابھی ناجہو گلی میں کوئی نہیں آیا انادل کی ہیئر سٹائلنگ کی سارا وائپن لگایا ڈسٹنگ کی ابھی پردہ لگانے کو رہتا تھا لیکن سب سے بڑی چیز سنڈے میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برطن دھول جائیں اور آپ کی لانڈری اگر رہتی ہے لانڈری ہو جائے اور ساتھ آئیرننگ ہو جائے تو مین کام میرا ہو گیا تھا سالن بھی بناوا تھا شام کو ایس ایس مجھے کوئی سمیشل ڈیش ریڈی کرنی ہی نہیں تھی تو سب سے پرسکون لمحہ اس وقت میرے لیے یہی تھا کہ گھر صاف ہو گیا ہے اور میرے جو مین کام ہیں وہ ہو گئے ہیں پھر دو سے تین گھنٹے شام کو میں ایڈیٹنگ کو دیتی ہوں سنڈے کو بچوں نے گھومنے جانا ہوتا ہے تو وہ گھومنے چلے جاتے ہیں اور اگر نہ جانا ہوتا پھر مجھے جو چیزیں مجھے رہتی ہیں کم ہوتی ہیں میں چلی جاتی ہوں جاوید کے ساتھ مجھے فروٹ بھی لینا تھا اور بہت سی ایسی چیزیں ختم تھی جو کہ میں سکن کیر میں یوز کرتی ہوں جیسے کہ یہ ہے اسی کا کہتے ہیں سکن پولش کہتے ہیں ہاتھوں پاؤں کے لیے بلیش لینی تھی بچوں کے لیے بام ختم تھی اور سکن پولش دیکھیں یہ میری پیکیجنگ میں آئی ہوئی ہے یہ اتنی ریزنیبل تھی 200 کی مل رہی تھی اور یہ دو پرسن کے لیے کافی ہے تو یہ لے کر بھی میں گھر آئی تھک چکے تھے آتے ساتھ بھی میں نے آٹا گونزا روٹیاں بنانی تھی آٹے کو میں نے کہاں تھوڑا ساور جائے گا پھر روٹیاں بناؤں گی اور یہی لگا کے پھر میں نے کھانا بھی بنا لیا یا تھا میرے چہرے پیچنگ سٹارٹ ہو گئی تھی بس جلد بازی میں کہ جلدی جلدی بن جائے بچے کیونکہ کھیل رہے تھے اور ان کو کھیل کے دوران پر بھوک لگ رہی تھی کہتے ہیں ماما کچھ کھانے کو دے دو ان کے لیے میں چہریز لائی تھی ماشاءاللہ سے پورا باکس ختم کر دیا اور پھر میں نے چیک کی تو میرے لیے یہی بچی ہوئی تھی یہ اس موسم کا پھل ہے اور انتہائی آپ کے لیے فائدہ مند ہے ان ٹرمز آف کیا آپ کا بلڈ جو ہے وہ انکریز کرتا ہے ایچ بی لیول اور مزیدار بھی بہت ہوتی ہے میرے بچوں کو بڑی پسند ہے یہاں پر بس جو تھوڑی سی بچ گئی تھی ان کو میں سانسا چک رہی تھی اور روٹیاں بھی مجھے بنانی تھی تو روٹیاں چھوٹے چھوٹے پیڑے میں نے لیے تھے اس پر میں نے دیسی کی بچوں کو سالن کے ساتھ رول بنا کر دینا تھا اور بچوں کو اتنا اچھا لگا تھا کہ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے سنڈے کو تنگ کیے بغیر کھانا کھا لیا یہاں روٹیاں میں اولٹ پولٹ رہی تھی نارملی روٹیاں آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھیں ہوں گی میں اولٹے دوے کے اوپر پتلی بناتی ہوں تو وہ کبھی کبھی جاوید کو نہیں پسند آتی وہ کہتے ہیں روٹی اس طرح سے سکھی ہوئی ہو گول پھولی ہوئی ہو تو ہی مزہ دیتی ہے اب کچھن چھوٹا ہے اس میں اتنا حبس ہو جاتا ہے جب گیس چلتا ہے آپ کو پتے ہیں روٹیوں میں زیادہ ٹائم لگتا ہے جتنا زیادہ گیس چلتا ہے اتنا زیادہ کچھن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا چلا جاتا ہے تو باہر چولا میں نے رکھا ہوا ہے اسی لیے ہے کہ میں وہاں پر بناوں گی اب ہم سرائکی ہیں جاوید وغیرہ جو ہے وہ اردو سپیکنگ ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ سکائی بری روٹی پسند ہے ہمیں پتلے مانے پسند ہے اچھا یہاں پر بچوں کی روٹیاں جو ہے نا بن گئی تھی اور جاوید ان کو رول بنا بنا کے دے رہے تھے پہلے میں نے انادل کو دیا ہمارے گھر میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلی چیز اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اس کے بعد بیٹوں کی باری ہوتی ہے محمد زد کرتا ہے ماما بھئیہ سے پہلے میں تو پھر عبداللہ کہتا ہے کہ چلیں ماما یہ خوش ہو جائے آپ اسے دیتے کریں ون بائی ون سارے رول بنا کے دیا ہے اپنی روٹی کو میں نے جو ہے نا وہ گی لگایا جاوید نے کہا نہیں مجھے اے زیٹیز خوشک روٹی چاہیے میں نے گی نہیں لگا نا اپنے لیے میں نے وہی دال اور کلفے کا سالن لیا جاوید نے اپنے لیے گرم کیا اروی کے پتوں کا سالن جو کہ میں نے کل بنائے تھے یہاں پھر میں نے گرم کیا تھا اپنے لیے پینٹے کا حلوہ اتنا مزیدار بنا تھا یہاں پر جاوید مجھے کہتا ہے پلیز میں تمہیں کل لاؤ دوں گا دوبارہ بنا کر رکھو اس سے پہلے کہ یہ سبزی بھی جو ہے نا سیزن سے چلی جائے کیونکہ یہ اتنا لزیز بنا تھا اس میں میں نے ملائی ڈالی تھی دیسیگی ڈالا تھا کھویا ڈالا تھا بچوں کو بھی اچھا لگا تھا اور یہ ویدن منڈے ختم ہو گیا کھانا کھانے کے بعد ہم گئے جاوید کے بڑے بھائی کے گھر میری جیٹ کے گھر جن کی طبیعت کچھ خراب ہے شگر ان کا تھوڑا سا ہائی ہوا وہ لاہور سے چیک اپ کر واقعہ آئے تھے تو ان کی طبیعت پوچھنے جانا بہت ضروری تھا ورنہ ڈالی وہ میرے گھر چکر لگاتے تھے ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ آئی نہیں رہے تھے تو میں نے کہا کہ جانا بنتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے بچوں پر ان کا سایہ سلامت رہے بچوں نے کہا ماما ہم نے بھی جانا ہے تو ان کی جو کزن ہے نا انہوں نے لی ہوئی تھی بلی یہ اس چکر میں جا رہے تھے یہاں انادل کا جوتہ گر گیا نالی میں تو انادل کا جوتہ پھر عبداللہ نے اٹھایا کہ ماما میں لے کر چلتا ہوں جاتے ساتھ جوتہ واشکر کے سے پہنایا اور بچے مصروف ہو گئے کیٹ کے ساتھ کھیلنے میں ہم اندر بیٹھے اور گپ شپ لگائی میں نے اپنی جتھانی کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ جا میں ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے گپنے بھی لگائے تھے بچے اتنے خوش تھے اتنی کیوٹ کیٹ تھی ان کی تو یہاں سے واپسی پر ہمیں تقریباً تقریباً جو ٹائم تھا وہ ہو گیا تھا ساڑھے گیارہ جاتے ساتھ ہی پھر میں نے بچوں کے لیے دودھ گرم کیا ان کو سلایا کیونکہ اگلے دن انہوں نے جانا تھا سکول اور سکول کے لیے یہ لیٹ ہو جائے تو سوپر مجھے پھر کھانے میں اتنا تنگ کرتے ہیں پھر یہاں پہ ان کی جلد شروع گی ماما ہم نے بھی بلی لینی ہے میں نے کہا نہیں بس ان کے گھر بچے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے بلی رکھی اسی طرح ایک خوبصورت دن اختتام پذیر ہوا اللہ حافظ